پاکستان کے ودیش منتری شاہ محمود قریشی نے رویوار کو کہا کہ بھارت کا نیا ناغرکتہ قانون مسلمان ویرودھی ہے اور اس پر ارگنائزیشن آف اسلامک کو آپریشن یعنی OIC کو پربھاوی آواز اٹھانی چاہیے OIC اسلامک دیشوں کا سنگٹھن ہے اور اس میں سعودی عرب کا دب دبا ہے پاکستان کے ملتان میں ایک پریس کانفرنس کو سمبودھت کرتے ہوئے قریشی نے کہا کہ OIC کشمیر میں مانو ادھکاروں کے اُلنگھن اور ناغرکتہ سنشوتھن قانون کا پربھاوی طریقے سے ویرود کرے پاکستانی ودیش منتری نے کہا کہ انہوں نے اس معاملے کو لے کر انی اسلامک دیشوں سے بات کی ہے اور OIC کے صدس دیشوں کے ودیش منتریوں کی بیٹھک کا پرستاؤ دیا ہے قریشی نے کہا کہ انہیں اس معاملے میں ساکاراتمک پرتکریا ملی ہے ریڈیو پاکستان نے رویوار کو اپنی ریپورٹ میں بتایا ہے کہ OIC نے بھارت پرشاست کشمیر میں مانو ادھکاروں کے اُلنگھن اور ناغرکتہ سنشوتھن قانون کو لے کر ایک بیٹھک کرنے کا فیصلہ لیا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی بیٹھک اگلے سال اپریل میں اسلام آباد میں ہوگی اس کے بعد ہی سعودی عرب کے ودیش منتری پاکستان کے دورے پر آئے پاکستان نے کولالامپور سمیٹ میں نہیں جانے کے فیصلے کا بچاؤ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسلامی دنیا میں سیتو بنانا چاہتا ہے نہ کی ٹکراؤ بڑھانے کی منشاہ رکھتا ہے حال ہی میں بابری مسجد ناغرکتہ سنشوتھن قانون اور کشمیر کو لے کر OIC نے ایک بیان جاری کیا تھا اس بیان میں OIC نے کہا تھا بھارت کے حال یا گھٹنکرم کو ہم قریب سے دیکھ رہے ہیں کئی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جن سے عرب سنکھک پر بھاوت ہوئے ہیں ناغرکتہ کے ادھکار اور بابری مسجد کیس کو لے کر ہمارے چنتائیں ہیں ہم پھر سے اس بات کو دہراتے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں اور ان کے پویتر ستھل کی سرکشہ سنشت کی جائے OIC نے کہا تھا کہ سنگتراشت کے صدھانتوں اور دائتوں کے انسار بنا کسی بھید بھاو کے عرب سنکھکوں کو سرکشہ ملنی چاہیے OIC نے کہا کہ اگر ان صدھانتوں اور دائتوں کی اپیکشہ ہوئی تو پورے علاقے کی سرکشہ اور ستھرتہ پر گم بھیر پربھاؤ پڑے گا پاکستان کے پردان منطری عمران خان بھی کشمیر مدے پر ویشوک سطر پر سمرتن جھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں شنیوار کو عمران خان نے کہا تھا امریکہ میں ابھی بھارت کی لابی پاکستان کی تلنا میں مضبوط ہے بھارت کی مضبوط لابینگ کے قارن پاکستان کا پکش ہمیشہ دب جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امریکی نیتیوں میں ہم پر بھارت بھاری پڑ جاتا ہے جمہو کشمیر کا جب بھارت نے وشیش درجہ ختم کیا تھا تو اوائیسی لگ بھگ خاموش تھا اوائیسی میں سعودی عرب اور اس کے سہیوگی دیشوں کا دب دبا ہے سعودی عرب نے بھی انوچھے تین سو ستر ہٹانے کے معاملے میں پاکستان کا ساتھ نہیں دیا تھا اور سینگت و راشت امیرات نے اسے بھارت کا آنترک معاملہ کا تھا اسی سال مارچ میں یو اے ای نے اوائیسی کے ودیش منتریوں کی بیٹھک میں بھارت کی تدکالین ودیش منتری سوشما سوراج کو آمنترد کیا تھا اسے لے کر پاکستان نے کڑی آپتی جتائی تھی اس کے بعد پانچ اگست کو بھارت نے جمہو کشمیر کا وشیش درجہ ختم کیا تو اوائیسی نے بھارت کی آلوچنا نہیں کی تھی حالانکہ ترکی اور ملیشیا نے اس معاملے میں بھارت کی کھل کر آلوچنا کی تھی پاکستان کے نیتی نرماتاؤں کے بیچ یہ عام سوچ ہے کہ سعودی عرب کے نیترت والے اوائیسی نے کشمیر کے معاملے میں بھارت کے خلاف بلکل سمرتن نہیں دیا دوسری طرف ایران ترکی اور ملیشیا اوائیسی کو سیدھے چنوٹی دینا چاہتے ہیں کہ وہ اسلامی دنیا کے سنٹیمنٹ کو سمجھنے اور منچ دینے میں ناکام رہا ہے وہیں سعودی عرب اوائیسی کے ذریعے مسلم ورلڈ میں راجنطک اور راجنائک پربھاؤ قائم رکھنا چاہتا ہے مگر ملیشیا ترکی اور ایران کی کوشش سفل رہی تو آنے والے مہینوں میں اوائیسی کی پراسنگ اکتا کو گمبھیر چنوٹی ملے گی کہا جا رہا ہے کہ ملیشیا ترکی ایران اور پاکستان اس سمٹ میں جمع کشمیر پر بھی چرچہ کرنے والے تھے ملیشیا اور ترکی کشمیر کا وشیش درجہ ختم کیے جانے کے بعد سنگھ تراشت کی عام صبح میں کھل کر بھارت کے خلاف بولے بھی تھے سعودی کو لے کر پاکستان کے بھیتر کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ اس کے اپنے ہج جڑے ہیں اس لیے کشمیر معاملے میں وہ خود بول نہیں رہا چودہ آگست کو پاکستان کے پردھان منطری عمران خان نے پاکستان پرشاست کشمیر کے مزفر آباد میں اسمبلی کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پر عمران خان مسلم دیشوں سے لام بند ہونے کی اپیر لگاتار کر رہے ہیں لیکن اسی بیچ مکیش امبانی نے گھوشنا کر دی تھی کہ سعودی عرب کی تیل کمپنی آرام کو اب تک کا سب سے بڑا نویش بھارت میں کرنے جا رہی ہے یہ سعودی عرب کی سرکاری کمپنی ہے اور اس پر نینترن کنگ سلمان کا ہے یہ گھوشنا عمران خان کی چاہت کے بالکل اُلٹ تھی موسیقی